تو پھر امت مسلمہ کی حالت کو دیکھتے ہیں ان کے کردار کو دیکھتے ہیں ان کے اپس میں لڑائی ہیں آج اکیسویں صدی میں بھی ہم اپس میں لڑ رہے ہیں اب پاکستان سے لے کے یمن تک چلے جائیں اپس میں کشت و خون حضرت صاحب مسلمان جو ہیں وہ اپس میں لڑ رہے ہیں مسلمانوں کا اپس میں وہ اتحاد وہ اتفاق نہیں ہے جو ہونا چاہیے آج کے اس دور میں بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیاتے مبارکہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا نبی ہونے کا کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا رسول ہونے کا اور پھر ان کو رد کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اور آج تک وہ رد ہو رہے ہیں اس حوالے سے فرمائیے گا کہ وہ لوگ جو انبیاء اور رسل کا چولہ پہن لیتے ہیں اس کا چوبہ پہن کے دعویٰ کرتے ہیں ان کو کس طرح سے سمجھایا جا سکتا ہے کہ نہیں ہمارا دین جو ہے وہ مکمل ہو چکا اور قرآن کریم جو ہے وہ اس کی گواہی دے چکا آپ کے اس سوال کا تعلق دنیا مغرب سے بہت زیادہ ہے اور جو میں اقبال کے حوالے سے بات کر رہا تھا انہوں نے بھی اس وقت میں جب وہ مغرب میں بیٹھ کے مقالہ اور تحقیق کو ڈاکٹیٹ کر رہے تھے اس وقت انہوں نے فرمایا تھا انہوں نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ قرآن کے ذاتوں کو مانیں گے مگر اس وقت بھی اہل مشرق اسی علمی اور فکری پستی کا شکار ہوں گے ایک بات سے پوچھا گیا کہ قرآن تو یہ کہہ دیا کہ قرآن کا فلسفہ اور فکر پوری دنیا پر غالب آئے گا ان کا قرآن میں یہ تو نہیں ہے نا کہ اللہ نے کہا کہ میں مسلمانوں سے کراؤں گا خدا خود طاقت رکھتا ہے کہ وہ قرآن کے اندر جو اس میں قوانین اور ذوابیں دی ہیں وہ اپنی قدر سے اپنی فطر سے پوری انسانیت پر اس کا غلبہ کر دے اور اقبال نے بھی یہی کہا کہ قرآن کی افکار و نظریات و نظام کے غلبہ کے لیے اللہ محتاج نہیں ہے مسلمانوں کا وہ ان کی جدوجہت کے بغیر بھی قرآن کے اصول اور ذوابت و نظام زندگی کو پوری دنیا پر آشکارہ کر دے گا لوگ قرآن کا نام لیے بغیر قرآن کی افکار و نظام پر چلنا شروع کر دیں گے اور وہ وقت آ گیا ہے اب آپ کا دوسرے حرار کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کافی لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا بالخصوص یہ مسئلہ اس وقت اٹھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے کیونکہ سورج کے سامنے نہ چاند کی کوئی اہمیت ہوتی ہے نہ ستاروں کی کوئی چمہ کر دمک ہوتی ہے حضور کی زندگی میں بھی کچھ لوگوں نے نبوت کے دعویٰ کرنے کوشش کی مگر وہ ماند رہے جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے تو پھر سیاسی طور پر اسلام کو کمزور کرنے کے لیے کافی مددہ یہ نبوت کھڑے کیے گئے سب سے پہلے سیدن عبو بکت کی جو مجد شورہ تھی جس میں وہ خلیفہ تھے مجھر المومنین تھے ایک شورہ تھی اس شورہ میں سب سے پہلا یہ دیا تھا فیصلہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا اس لیے کہ اللہ تعالی نے قرآن میں فرمائے وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ کہ میرا حبیب آخری نبی ہے ایک تو قرآن کی بات اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی کہ میں آخری نبی ہوں اور اس وقت آخری نبی تھا کہ جب ابھی آدم پادا ہو رہے تھے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ میں اس وقت بھی آخری نبی تھا تو اب آدم ابھی گارے اور مٹی میں کھیل رہے تھے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنے سے تشریف لے جانے کے بعد جو سیدنا غبقر صدیق کی مجھے سے شورہ تھی انہوں نے متفقت اور پر ایک اسلامی ریاست نے ڈیکلریشن جاری کیا اس میں یہ تاکہ حضور کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں ہو سکتا اور اس وقت جن لوگوں نے نبوت و رسالت کا دعویٰ کیا ان کو نبوت و رسالت کو مسترد کیا گیا اللہ صاحب یہی بات جو ہے اس دور میں بھی نبوت و رسالت کا دعویٰ جن لوگوں نے کیا ان کو مسترد کیا گیا اور آج بھی یہی کیا جا رہا اور انشاء اللہ آنے والی صدیوں میں بھی یہی کیا جاتا رہے گا آپ کو مہا سارا شکریہ آپ اس پرگرم میں تشریف لائے آپ سب کو بھی بہا شکریہ کہ آپ نے اس پرگرم کو دیکھا بڑا سامسا ایمیل اڈریس ہمارا انفو شواعت نصول یعنی آئین اف او ایس ای ایف ڈبل ای ٹی آر ایس ڈبل اوال ان فو شواعت نصول ایٹ اف یار ڈالم اس ایمیل اڈریس پر اب ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں حضرت اکمال نے کہا تھا کہ لہو بھی تو کلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گن بدے آپ گینہ رنگ تیرے محیط میں حباب اور شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی ہجاب میرا سجود بھی ہجاب انشاءاللہ اب یہ پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے بھی بلاقات ہوگی تب تک کیلئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ